جو لوگ کسان خرچ کرتا تھا بائیس فیصد کام ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ جو کسان استعمال کرتا ہے جو چیزیں جس کی وجہ سے پیداوار بڑھتی ہے یوریا ڈیزل کھا دیں ان ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہمارا اس وقت زراد کے اندر یہ جو میں نے فصلیں بتائی ہیں یہ ساری ان کی جو پیداوار ہے وہ کام ہو گئی ہیں اور یہ زراد کا حال ہے دوسرا انڈسٹری ہمارا ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تاریخی انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی ستائیس فیصد آج وہ گر کے آگئی ہے سات بینے کے بعد ایک فیصد پہ تو جب انڈسٹری بھی نیچے آ رہی ہے زراد بھی نیچے آ رہا ہے تو دولت میں تو اضافہ ہو نہیں رہا پاکستان کے بلکہ دولت کم ہوتی جا رہی ہے اور جب دولت کم ہوتی جائے گی تو کرزوں کی کسے کدر سے واپس کرنی ہے اب یہ سوچیں نا ایک گھر ہے گھر کے اوپر کرزیں چڑھے ہوئے ہیں گھر وہ کرزیں کیسے اتارے گا آمدنی بڑھا کے اتارے گا جب وہ گھر کے سارے لوگ مل کے اپنی آمدنی کے اندر اضافہ کریں گے تو وہ اضافہ آمدنی کے ذریعے وہ کرزوں کی کسے واپس کریں گے تو اگر گھر کی آمدنی کام ہو جائے وہ کیسے کرزیں واپس کرے گا اور جب وہ کرزیں واپس نہیں کرے گا دنیا کرزیں نہیں دے گی دنیا کرزیں نہیں دے گی تو ہمارا سب سے بڑا جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں خطرہ ہے روپے پر پریشر پڑے گا روپے کمزور ہوگا جو ہوا ہے ان کے دور میں روپے تاریخی گرہ ہے تو روپے جب گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تیل ڈیزل بجلی یہ سب جب روپے آر نیچے جائے گا یہ مہنگے ہو جائیں گے اور یہ مہنگائی جتنی بڑھتی جائے گی غربت بڑھتی جائے گی تو پہلے زراعت کا میں نے آپ کو بتایا میں نے انڈسٹری کا بتایا آپ کو کہ وہ نیچے آگئی ہے اس کا مطلب بیروزگاری بھی بڑھ رہی ہے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اب عموماً تو حکومت کو فکر کرنی چاہیے حکومت کی تو سب سے زیادہ زور لگنا چاہیے کہ جو معاشی بھران آ رہا ہے یہ جو آگے تباہی آ رہی ہے حکومت کو تو سارا وقت اس کے اوپر زور دینا چاہیے لیکن حکومت کیا کر رہی ہے حکومت سب سے پہلے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جو کرپشن کے کیسے وہ ختم کیسے ہوں یہ کبھی کسی ملک کے اندر ایسے نہیں ہوا کہ گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کے کیسے ہیں جو نیم میں پڑے ہوئے تھے گیارہ سو عرب روپے کے اور انہوں نے اسیملی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا ہے جس سے ان میں ہر کسی کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کے کرپشن کیسے ختم ہو رہے ہیں تو سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے